شری کانتیاگی یہ نام پچھلے کچھ دنوں سے کافی چرچہ میں ہے تو اس نام کے چرچہ میں ہونے کی کیا وجہ ہے کیوں ہے یہ نام سرکیوں میں ہی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کچھ دنوں پہلے یوپی کے نویڈا کے ایک سوسائٹی سے ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جہاں پر ایک سکش جن کا نام ہوتا ہے شری کانتیاگی وہ ایک محیلہ سے بس سلوکی کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں یعنی غلط طریقے سے بیہب کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ابھٹتہ کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد چرچہ میں آنے کے بعد مانگ اٹھتی ہے کی اس سکش کو جنہوں نے محیلہ کے ساتھ ابھٹتہ کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے پھر ساشن جو ہے وہ ایکشن میں آتا ہے اور گرفتار کرنے کی تیاری کرتا ہے لیکن اس سے پہلے شری کانتیاگی فرار ہو جاتے ہیں پھر یہ ماملہ جو ہے وہ خود اتر پردیس کے مکھ منتری کے پاس تک پہنچتا ہے اور مکھ منتری جو ہے وہ آدیس دیتے ہیں پھرساشن کو کہ چوویز گھنٹے یعنی ایک دن کے اندر اس ماملے پر ریپورٹ سوپی جائے اور وہاں پر پھرساشن جو ہے ایک گھوشنا کرتا ہے کہ شری کانتیاگی کی خبر دینے والے کو پچیس ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا شری کانتیاگی پولیس کے ہتے نہیں آتا ہے جو ایسٹی ایف کی ٹیم یعنی سپیسل ٹاسک فورس ہے وہ بھی پوری مستعدی میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے بھی ان کی گھتاری کی جائے اسی دوران رویوار کو کیا ہوتا ہے جو شری کانتیاگی کے دوست ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں وہ شری کانتیاگی کے پچھ میں سوسائٹی کے اندر بوال کاٹتے ہیں سوسائٹی میں ہنگامہ کرتے ہیں اور پھر پولیس جو ہے ان سبھی سکس کو جو شری کانتیاگی کے پچھ میں بوال کر رہے تھے سوسائٹی اندر ان کو گرفتار کر کے کوٹ میں پیش کرتی ہے جہاں پر کوٹ ان کی جمانتیاچکہ کو خارج کر دیتی ہے اور چودہ دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیز دیتی ہے ابھی شری کانتیاگی کا جو ویڈیو وائرل ہوا تو بات جو ہے وہ صرف مہیلہ سے بسلو کی تک سیمت نہیں رہی جب اور چیزوں کو کھنگانا گیا تو شری کانتیاگی کے کئی اویر نرمان نکر کے آئے جب پولیس نے چھانبین کری اور ابھی بھی پرساسن جو چھانبین کر رہا ہے تو نکل کے بعد سامنے آئی ہے کہ ایک مارکٹ ہے بھنگیل مارکٹ نویڈا میں جہاں پر ان کی چالیس جو ہے وہ عوید نرمان ہیں عوید دکانے اور دھرم کاٹا ہے جن میں سے دس پر جو ہے بلڈولر چلانے کی تیاری ہو چکی ہے اور ان کا جو عوید نرمان ہے جو عوید گھر ہے اس پر آلڈی بلڈولر چلائے جا چکا ہے ابھی تک شری کانتیاگی سرینڈر کرنے کو تیار ہے لیکن ان کی کچھ شرطیں ہیں جس میں سہایل ایک شرط یہ بھی ہے کہ جوانت دی جائے یا کچھ دیا جائے لیکن کوٹ جو ہے وہ جوانت نہیں دینا چاہتا ہے بہرال جو پورا ماملہ ہے وہ ابھی سب کے سامنے آ چکا ہے پرساسن اپنی طرف سے پوری طرف مستعد ہے اور چل سے جل جو ہے وہ شری کانتیاگی گرفتاری کرنا چاہتا ہے تو جو ماملہ محلہ سے بس سلوکی سے شروع ہوا تھا وہ اویر نرمان تک آ چکا ہے جہاں پر پرساسن سرکار اور خود مکمنطری جو ہیں اس ماملے میں دکھل دے چکے ہیں تو یہ دی جانکاری ہے کہ کیوں شری کانتیاگی نام تار جو سکس ہے وہ اس سمیں چرچہ میں ہیں نیوز میں ہیں اس طرح کے اور ویڈیوز اور اپنی ایکزام پریپریشن لے آپ لوگ ٹیشک بک یو پی کے ساتھ بنے رہیے